نوسینا نے عرب ساغر میں ایک سمدری جہاز کو لٹیروں کے چنگل سے بچایا ہے لٹیروں نے ایران کے ایک مچھلی پکڑنے والے جہاز الکمبر 786 پر قمضہ کر لیا تھا اس کے بعد 29 مارچ کو بھارتی نوسینا کے دو جہاز آئینس سمیدھا اور آئینس ترشول اس کی مدد کو سامنے آئے قریب 12 گھنٹے کے آپریشن کے بعد لٹیروں نے آتم سمرپن کر دیا اس جہاز کے چالک دل میں 23 پاکستانی ناغرک ہیں جنہیں لٹیروں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے بھارتی نوسینا نے سمندر میں 23 پاکستانیوں کی جان بچائی 23 پاکستانی ایرانی مچھلی پکڑنے والے جہاز AI کمبر میں سوار تھے اس جہاز کو سمدری لٹیرے نے ہائیجیک کر لیا تھا نوسینا کو 28 مارچ دیش سام جانکاری ملی کی ایک مچھلی پکڑنے والے جہاز کو آدم کی سکھاڑی میں ہائیجیک کر لیا گیا ہے اس جہاز میں 9 ہتھیار بند لٹیرے بھی ہیں 29 مارچ صبح نوسینا کا یودپوت آئینس سومیدھا اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے آئینس سومیدھا سرجو کلاس کا پٹرول ویسل ہے گوہ سپیارڈ نے اسے بنایا ہے ہر طرح کے ہتھیار سے یہ لیس ہے اس میں گن لگے ہوئے ہیں توپ لگے ہوئے ہیں جو آٹومیٹک چاروں دشا میں تابر توڑ حملے کر سکتا ہے اسے دشمن کے حوصلے پسٹ ہو جاتے ہیں آئینس سومیدھا کے مدد کے لیے نوسینا کا ہی گائیڈیڈ میسائل بیدھان سک آئینس ترسول بھی اس آپریشن کو جوائن کر لیتا ہے 12 گھنٹے تک مرسی میں آپریشن چلتا ہے یعنی سمندر کے بیچ سمودھل لوٹویروں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمودھل لوٹویروں جو ہیں اپنے ہتھیار سہیر نوسینا کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں ایرانی جہاز کو مکت کر آیا جاتا ہے اور 23 پاکستانیوں کی بھی جان بچ جاتی ہے اس سے پہلے 30 جنوری کو ادن کی کھاڑی میں ہی 19 پاکستانی کو سمودھل لوٹویروں سے بھارتیوں نوسینا نے مکت کر آیا تھا پچھلے ہفتے ہی نوسینا کا یوڈپورت آئینس کلکوتا تین مہینے سے سمودھل لوٹویرے کے قبضے میں رہے ایم بی روین کو مکت کر آیا تھا 35 سمودھل لوٹویروں کو پکڑ کر ادن کی کھاڑی سے نوسینا کا یوڈپورت آئینس کلکوتا جو ہے ممبئی لے کر آتی ہے اس سے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے عرب ساغر، ادن کی کھاڑی اور لال ساغر علاقے میں بھارتیوں نوسینا نے سمودھل لوٹویروں کے خلاف آپریشن سنکلپ چلایا ہوا ہے جس کو 100 دن سے زیادہ ہو گیا ہے اس دوران بھارتیوں نوسینا نے 110 سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی ہے اس میں 45 بھارتیے ہیں اور 65 بیدیسی لوگ ہیں تو لگاتار نوسینا جو ہے سمودھل لوٹویروں کے خلاف کروائی کر رہی ہے سمیہ سمیہ پر اس کے دس سے زیادہ یوڈپورت وہاں تینات کیے گئے ہیں کیوں یہ ڈپورت ہی نہیں ہے اس میں ترہ ترہ کی مسائل لگے ہوئے ہیں بارکوس کمانڈو بھی ہیں جو سمودھل لوٹویروں کے جو چھوٹے جو جہاز ہوتے ہیں اس پر جو ہے قبضہ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں جو قبضہ سمودھل لوٹویروں جو قبضہ کر رہا ہوتے ہیں اس کو موقت کراتے ہیں تو ڈرون بھی ہے نگرانی پی ایٹ آئی بیمان بھی ہے تو نوسینا تمام طرح کے اپنے ہتھیاروں سے لیس ہے جو مرچنٹ سپ ہے اس کو مدد کرنے کے لیے اس علاقے سے گزرنے کے لیے نوسینا چیف جو ہے ایڈمیرل آر ہری کمار نے ساپ کیا ہے کہ ہند مہا ساگر سے میں بھارتیہ نوسینا سب سے بڑا نیبل پاور ہے اس کا ارہاں اس کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے آس پاس سے گزرنے والے بیپاریک جہاج پر اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کو مرتوڑ جواب دیا جائے سمندر میں کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس بھارتیہ نوسینا کو پرداس نہیں ہے خاص کر اس علاقے کے بات کریں ہند مہا ساگر کی علاقے کے بات کریں تو اب سمدھر لٹیرو کی خیر نہیں ہے نوسینا لگاتار ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو مرچنٹ سپ ہے بیپاریک جہاج ہے وہ بڑے آرام سے اب اس علاقے میں گزر رہا ہے بھارتیہ نوسینا چاہے پاکستانی ہو چاہے چینی ہو چاہے کسی بھی دیش کا ناغریک ہو کسی بھی دیش کا فلیکسک پالے جہاج ہو بیپاریک جہاج ہو نوسینا اس کی مدد کے لیے سامنے آتی ہے کوئی بھی مدد کا گوھار لگاتا ہے تو بھارتیہ نوسینا اس کی مدد کے لیے آگے آتی ہے یہ دکھاتا ہے کہ بھارتیہ نوسینا کی پہنچ جو ہے نہ کہ بھارتیہ سمبودر سیما تک نہیں ہے بلکہ ہجاروں کلومیٹر دور تک ہے موسیقی